یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو گھڑی کے اندر قرآنی آیات یا گمبت وغیرہ کی تصویر لگنا لگانا یا لگوانا اور پھر اس کو دیوار وغیرہ کے اوپر ٹانگنا یہ درست ہے یا نہیں اور ہاتھ کی گھڑیوں کے اندر بھی لگانا ہاتھ کی گھڑیوں کے اندر تو شاید میں نے قرآنی آیات یا نہیں دیکھی گمبت وغیرہ ضرور ہوتی ہے باقی دیوار گھڑی کے اندر قرآنی آیات کا لگانا یا گمبت وغیرہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے گھڑی کے اندر اس کا لگانا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ گھڑی جو ہے نا وہ عدبن دیوار کے اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کوئی توہین یا بیدوی والی بات نہیں آتی البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو رسٹ ووچ ہوتی ہے ہاتھ والی گھڑی کے اندر قرآنی آیات کا لکھنا یہ زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ بیتر خلا میں جاتے وقت بندہ اتارنے کی احتیاب نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طریقے سے گمبت وغیرہ والی گھڑی کے اندر بھی بیتر خلا میں آنا جانا ہوتا ہے اگرچہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی جانا چاہے کیونکہ آستین سے بعض اوقات تو ڈھکی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آستین جو ہے وہ کوری کلائی کو گھیرے ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ گھڑی کور ہو جاتی ہے لیکن کبھی قدار یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے خیلی میں چلا جاتا ہے تو گمبت کی مقابلے میں آیت کا لے جانا زیادہ سخت ہے تو آیت والی کو تو یعنی دھیان سے بہت زیادہ احتیاد کے ساتھ اتار کر ہی بیتر خلا میں جانا چاہیے اگر باقی گمبت والی کو بھی بہتر یہ کہ اتارا جائے لیکن پریز رسٹ ووچ کے اندر نہیں ہو پائے گا لیکن دیوار والی گھلی کے اندر کوئی حرج اور دکت والی بات نہیں ہے تو اسی لیے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو گھڑی کے اندر یہ گمبت وغیرہ ہے اس کو پہنے اگر پہننا چاہے لیکن بیتو الخلا کا خیال رکھتے ہوئے پہنے تو کوئی دکت نہیں ہے اسی طرح گمبت اور آیت دونوں کے اندر اور آیت کا یہ گھڑی کا چھونے سے اگر مراد ہے کہ آیت کے اوپر ہاتھ لگتا ہے تو وہ اندر جو ہے نا اس کے ڈائل کے اوپر پرنٹ ہوتی ہے آیت اگر ہوتی بھی ہے تو ویسے رسٹ ووچ پہ دیکھی بھی نہیں میں نے آیت لیکن ہوتی بھی ہے تو اس کے اوپر شیشہ ہوتا ہے تو اس کا ناپاکی میں پہننا یا ہاتھ لگنا تو وہ آیت کے اوپر مس نہیں ہوتا ہاتھ کوئی ٹچ نہیں ہوتا تو اس کو پہنا جا سکتا ہے آیت والی گھڑی کو بھی ہاتھ کے اندر ناپاکی میں بندہ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے اس سے قرآن چھونے کا حکم لازم نہیں آئے گا اگر آپ یہ تصبر کرتے ہیں کہ آیت کو چھونا لازم آئے گا تو ایسا نہیں ہے